سزا کے خلاف بینچ کی شکل میں آج ان کی سماعت شروعات ہوئیں جس میں میں نے پہلے ہی کھڑے ہوتے کہا کہ جناب آپ پیٹر فیملیس ہونے کے ناتا سے چیف جسٹس ہو اور آپ چیف جسٹس جو ہے وہ باپ ہوتا ہے اس صوبے کی عدلیہ کا باپ ہوتا ہے اور عدلیہ ہی کا باپ نہیں ہوتا ہے بکلاہ کا بھی جو اس کے ساتھ منسلک ہوں وہ ان کا بھی باپ ہوتا ہے تو آپ کے ان مقدمات کی شنوائی کے دوران یہ میں ایک مکیل صاحب کو کل پنجوتا صاحب کو ایف آئی اے نے آٹھ گھنٹے محبوس رکھا نوٹس لے کے بلائے اور آٹھ گھنٹے محبوس اور آج جو سینئر ایڈوکیٹ اس کیس کو کر رہے تھے نیچے ٹرائل کوٹ میں بھی اور اپیل بھی خجہ حارس صاحب نے دائر کی جس میں میں سینئر ایڈوکیٹ ہونے کے ناتا سے شروعات کی آج ان کو بھی دو بجے ایف آئی اے نے بلا رکھا ہے اور کس تفتیش کے لیے بلایا ہے وہ جو ایڈیشنل سیشن جج کی فیس بک اکاؤنٹ پر جو ان کی فرمودات تھے جو مندرجات تھے جس میں مہترم عمران خان صاحب کے خلاف کافی انہوں نے لغو باتیں لکھی تھی اور جو وہ پیش کی گئی تھی جس کو انہوں نے بھیجا تھا چیف جسٹس صاحب نے ایف آئی اے کو اور اس دورانی میں ایڈیشنل سیشن جج نے کمال محارت سے وہ اپنے اکاؤنٹ سے ایریز کر دیا اس کو صاف کر دیا اس کو منحدم کر دیا اور ایف آئی اے نے بڑے آرام سے ریپورٹ کر دی کہ جناب وہ تو مواد ہے ہی نہیں اس کی فیس بک پر اور وہ فیک جالی کہہ کے انہوں نے اس کو کر دیا اس الزام سے بچنے کے لیے کہ وہ بائیسٹ ہیں متعصب ہیں اس لیے ان کو یہ مقدمہ نہیں سننا چاہیے اور ان سے اس مقدمے کو منتقل کیا جائے کسی اور بجاز عدالت میں اس کیس میں بلائے ہوا ہے تو جج صاحب نے چیف صاحب کہنا لگے ہاں میرے نوٹس میں ہے تو میں نے کہا گیا اگر یہی ماحول رواہ رکھا گیا تو پھر ایڈمنسٹریشن آف جیسٹس تو بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ بکلا پھر کوئی بھی جو ہے عدالتوں میں کسی بھی کی وہ نہیں کر پائے گا اب ذرا علمیہ دیکھئے اس ملک کی عدالتی نظام کا اور اس ملک کے سارے نظام کا جو پی ڈی ایم کی حکومت میں رواہ رکھا ہے ایک ایڈیشنل سیشن جج کی فیصلے وہ بھی میں نے بتایا کہ جناب ساڑھے بارہ بجے انہوں نے فیصلہ زنایا ہے بارہ بجے وکیل صاحب کا بکال ان کے اندار کرتے رہے ہیں آدھے گھنٹے کے بعد تیس صفوں کا ٹائپڈ فیصلہ جس سے یہی مترشہ ہوتا ہے کہ پہلے فیصلہ پہلے ہی لکھا جا چکا تھا اور پھر ہم نے یہ بھی بتایا کہ جناب آپ دیکھئے گا کہ کتنی آپ کی تضحیق ہوئی ہے میں نے آرٹیکل دو سو تین پڑھ کے سنایا جس میں چیف جسٹس جو ہے ہر عدالت آلیا کا اپنی سب آرڈینیٹ جوڈیشری کی سوپروائز کرتا ہے اور کنٹرول کرتا ہے سوپروائز اور کنٹرول میں نے کہا جی آپ کی سوپرویزن اور آپ کے کنٹرول کے نیچے جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھ لیجئے گا کہ جب انہوں نے ہماری ڈیفنس کو کلوز کیا یعنی یہ آج تک نہیں ہوا تاریخ میں کہ بکیل کو جو موکل ہے سائل ہے وہ صفائی کے گواہ دے اور عدالت مسترد کر دے کہ میں تمہارے گواہوں کو مانتا ہی نہیں اور لیتا ہی نہیں ہے اور یہ جو ہے فضول ہے یعنی بے وقتیں ہیں یہ آج تک نہیں ہوا تاریخ میں اور اس کے خلاف نگرانی خود چیف جسٹس صاحب نے اس میں ایڈمٹ کر کے منظور کر کے سماعت کے لیے نوٹس دے کر سارے فریقین کو کل کے لیے طلب کر رکھا ہے تو ظاہر ہے ایسے میں کوئی بھی ٹرائل کوٹ ایڈیشنل سیشن جا جو سیشن جا جو کوئی بھی ٹرائل کوٹ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی ہے فیصلہ نہیں کر سکتی ہے جب تک اس درخواست کو یک سو نہ نہ پیٹا جائے کیونکہ اگر وہ منظور ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ صفائی کا دواحان ہوں گے اس پر جو ہے پروسیکیوٹر اپنی جرہ کرے گا اور اس کے بعد اگر وہ چاہے گا تو اس کی ریبٹل میں کوئی اور پریس کرے گا اور پھر جو ہے بحث ہوگی اور پھر فیصلہ ہوگا تو یہ ڈیو پروسس آرٹیکل ٹین اے اسی چیز کا متقاضی ہے جو بنیادی حقوق سے متضادے میں تو اس لیے میں نے جب چیز دستر صاحب کو کہا کہ جی یہ آپ نے کیا ہے تو کل کے لیے وہ فکسٹ ہے تو اس نے جو ہے ایک دن پہلے ہی اجلت میں اس نے بنا سنے بنا صفائی کے بنا اندار کیے ہوئے اور آپ کو بھی اس نے جو ہے تضحیق کیے ہوئے تضحیق کی ہے آپ کے احکامات کی اور آپ کے اس ڈیو پروسس کو جو ہے اوور ریچ کر کے اس نے فیصلہ سنا دیا ہے یہ کسی بھی ذاتے سے اس فیصلے کو اسی بنیاد پر کل ادم کیا جا سکتی ہے اور پھر میں نے انہیں بتایا کہ جناب آپ ملاحظہ فرمائیے گا ذرا کہ اس میں جو شک ہے جو دفعہ ہے یہ الیکشن ایکٹ کا جس کے تحت سزا کی ہے اس میں حد سزا تین سال ہے یا اور اینڈی یا جرمانہ صرف ہزار روپے جرمانہ بھی ہو سکتا تھا یا دونوں چیزیں اس نے میں نے کہا تین سال نہ صرف فل سزا دی ہے ایک لاکھ کا اسے صرف اختیار ساز جرمانے کا وہ بھی اس نے اپنا پورا کیا پانچ سال نہ اہلی کا اسے درخواستہ اس نے وہ بھی پورا کیا تو مجھے وہ بکت یاد آیا کیا جس طرح جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کو جب وہ چل رہے تھے ایس جیس اور کوٹیکنا کے کیسز آزب علی ذرداری اور بہتر بہتر بھٹو صاحبہ کے اس وقت کے بھی یہی وزیر آزم یہی وزیر آزم جو موجود ہیں اور ان کے بڑے بھائی صاحب جو سپریموں ہیں ان کی حکم پر فل ڈوز اس کو دو وہ ہم نے ٹیپیں چلائی تھی سب کو یاد ہے جسٹس ملک کیون مرہوم صاحب کا جو وہ ہم نے ٹیپیں چلائی تھی اور انہوں نے کہا فل ڈوز دو اور پورا جرمانہ کرو اور پوری جائداد ہے ان کی ضبط کرو وہ بھی ہم نے وقت دیکھا یہ ایکزیکٹ ریپلکا وہی کچھ ہوا ہے ٹیپ تو ہمارے پاس نہیں ہیں لیکن کرائن یہی پتا رہے ہیں اور پھر دیکھئے گا ایڈیشنل سیشن جج کا آرڈر کی تکمیل ساڑھے بارہ وجہ فیصلہ ہوا ہیں بارہ پینتیس کے اوپر زمان پارک میں لاہور میں ابھی ورنٹ یہاں سے گئے نہیں ہیں لاہور میں پولیس نے گرفتاری کے لیے پہنچ گئی ہے سارا گیرہ میں لے لیا ہے اور ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا جبکہ ابھی ورنٹ یہاں سے اسلام آباد سے لاہور جانا اتنی سرحت کے ساتھ ممکن ہی نہیں ہے اور ویسے بھی وہ چونکہ دوسرا صوبہ ہے کیونکہ یہ صوبہ یہ اپنا کیپٹل کی اپنی جو ہے ایڈمنیسٹریشن ہے وہ پنجاب کا صوبہ بنتا ہے وہاں تو ویسے بھی ایک ہوم سیکٹری ٹو ہوم سیکٹری جایا کرتی ہے اور پھر وہاں سے جو ہے پولیس کو جانا مقصود ہوتا ہے یا یہاں سے ایف ای اے جائے یہ کوئی بھی دنیا کی تاک برک رفتاری جلا دیں اس طرح نہیں پہنچ سکتا اور وہاں سے اس کو عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا اور اٹک جیل میں بھیج دیا گیا اب ایک طرف تو یہ صورت ہے ایڈیشنل سیشن جاج کے حکم کی تکمیل دیکھئے کتنی تیزی سے ہوتی ہے اور دوسری طرف سپریم کورٹ آف پاکستان کا چودہ مئی کا فیصلہ واضح طور پر آتا ہے کہ چودہ مئی کو الیکشن کروائے جائیں پنجاب میں وہ ہوا میں بکھیر دیا جاتا ہے یہ ہے ہماری ماشاءاللہ وفا کی حکومت کے کارنامے یہ ہے پی ڈی ایم کی حکومت کے کارنامے ایڈیشنل سیشن جاج کے آرڈر کو برک رفتاری سے عمل داری کر کے عمران کو اٹھا لیا جاتا ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ کے چودہ مئی کو جو ہے الیکشن کروائے جائیں وہ آج تک وہ تشنگی ہے اس پر حالانکہ جو نظر سانی جو الیکشن کمیشن کی تھی جس طرح سے سپریم کورٹ نے مسترد کی ہے وہ اتنا ڈیمننگ ورڈکٹ ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان کے خلاف کہ سارے میمبرز کو آئین شکنی میں آئین شکنی میں ان کو آرٹیکل دو سو نو میں ان کو برخواست کر دینا چاہیے گھر بیج دینا چاہیے ان کو پابا سلاسل ہونا چاہیے جنہوں نے اس قوم اور ملک کے نہ صرف آئین کو توڑا ہے بلکہ جمہور کو حق کے ووٹ سے بھی محروم رکھا ہے جمہور کو عوام کو پنجاب اسیمبلی بنانے سے بھی محروم رکھا ہے اور اپنی حق کے حکمرانی سے بھی محروم رکھا ہے اور پھر عجیب ایک طورہ دیکھئے گا کہ سی سی آئی بیٹھ رہی ہے اوہ بھائی کون سی 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 آئی دو صوبوں میں تو بزرائے آلہ کیئر ٹیکر جو ہیں وہ تو عوام کے نمائندہ ہی نہیں ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے صرف یہ ہے کہ الیکشن کو کتنا آپ نے ٹھوکاتے میں ڈالنا باہر گئے وہ اس طرف آیا آج کی جو سمات تھی اس میں خجہ حریص صاحب نے بھی پھر اپنی معروضات کی کہ جناب دیکھئے گا کس طرح سے جب میرا منشی جا رہا تھا تو اس کو بھی انہوں نے دھمکیاں بھی نہیں اور اس کو ڈیٹین کیا گیا اور یہ اس طرح سے کیا گیا کہ وقلا بھی نہ جا سکیں منشی بھی نہ جا سکیں حضیالت تک نہ رسائی ہو سکیں تاکہ بردوز کر کے سزا کیا جائے تو جج صاحب نے ہماری استعدال ابتدائی سننے کے بعد اپیل کو سمات کے لیے منظور کر لیا ایڈمیٹ نوٹس کیا دوسرے فریق کو نوٹس دیا الیکشن کمیشن کو اور ساتھ ہی ریکارڈ سارا طلب کر لیا ہے اور ہم نے کہا کہ اس کو فوری محتل کیا جائے سزا کو اس پر انہوں نے نوٹس دے کر ارلی ہیئرنگ ارلی ہیئرنگ کے لیے ہم نے اس میں صدا ضرور کی کہ آج ہی اس کو جو ہے کر لیجئے گا کیونکہ یہ اتنا واضح طور پر بدنیتی مترشیہ ہوتی ہے کہ یہ تضحیق ہوگی اور عدالتی نظام جو ہے کے اوپر ایک بہت بڑا سیاد دبا ہے جس انداز سے ایڈیشنل سیشن جائج صاحب نے اس کیس کو یک سو گیا ہے